پنجوے لے رب دی نماز پڑھ بندیا پنجوے لے رب دی نماز پڑھ بندیا شیطان آنکھے لگ کے ناجامی سولی ٹنگیا پنجوے لے رب دی نماز پڑھ بندیا اب میں بلا تاخیر ایک عظیم شخصیت جو آپ کے سامنے سٹیج پہ جلوائے فروز ہیں محترم ڈاکٹر عظیم سکالر سید تیب و رمان زیدی صاحب جو اسلام آباد سے تشریف لائے ہیں ہم ان کو زلہ اکارہ کہ گاؤں پچیس دیڑی میں آمد پر آہلن و سہلن و مرحبہ کہتے ہیں اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں فضیلت الشیخ عظیم سکالر سید تیب و رمان زیدی صاحب آف اسلام آباد ان الحمدللہ نحمده و نستعین و نستغفر و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من يہده اللہ فلا مذللہ و من يضللہ فلا حادیلہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ و اشہدو ان محمدًا عبده و رسوله اما بعد فإن خیر الحديث کتاب الله و خیر الحدي حدي محمدٍ صلی اللہ علیہ وسلم و الشر الامور محدساتها و كل محدسة بدعہ و كل بدعہ دلالہ و كل دلالہ في النار اللہم سل على محمد و علیہ آل محمد کما سلیت على ابراہیم و علیہ آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد و علیہ آل محمد كما بارکت على ابراہیم و علیہ آل ابراہیم انکا حمید مجید فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وما ارسلنا من قبلک من رسول اِلَّا نُوحِ اِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَاهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ ہر قسم کی حمد و سنہ کبریائی اللہ وحدہو لا شریک کے لئے جو اکیلا بے مثل بے مثال خالق و کل شیع علیم بِذَاتِ الصُّدُور انگِنت درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے تیرہ سال تک مکہ کی عبادی میں اور دس سال تک میدانِ جہاد میں دعوتِ توحید کلمہِ نجات کا پیغام اپنی امت تک پہنچایا اہلِ ایمان کائنات میں کوئی نبی اور رسول ایسا نہیں آیا کہ جس کو سب سے پہلے یہ پیغام پیغامِ توحید کی دعوت کے لئے رب نے نہ کہا وَلَقَدْ بَعَسْنَا فِي كُلِّ اُمَّتِ الرَّسُولًا اَنِعْبُدُ اللَّهَ وَجْتَنِبُ التَّاغُ ہر نبی کی وعصد کا مقصد اللہ کی عبادت کا پیغام یہ مسئلہ اتنا اہم ہے کہ نو علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر پیغمبر نے قوم کو کہا قُولُوا لَا إِلَا اِلَّا اللَّهُ کہ کائنات میں مشکل کشا حاجت روا اولاد دینے والا بگڑیاں بنانے والا کشتیوں کو کنارے پر لگانے والا عزت کا مالک دلت کا مالک موت کا مالک حیات کا مالک نفع کا مالک نقصان کا مالک اِلَّا اللَّهُ ہمیں کہا جاتا ہے کہ ایک ہی پیغام لے کر جس شہر جس بستی جس قصبہ اور جس ملک میں دعوت کا موقع ملتا ہے ایک ہی پیغام ہے کہ قوم کو غیروں کے دروں سے ہٹا کر رب کے در پر جھکنے کا پیغام ہے میں کہا کرتا ہوں ایک لاکھ چوبیس ہزار کموں بیش انبیاء رسول کہتے ہیں دنیا میں آئے سب کو رب نے ایک ہی مسئلہ کیوں دیا تھا ہر پیغامبر کہہ رہا ہے یا قوم اعبداللہ مالکم من الہ غیر کہ ہر مسئلوں کی ماں ام المسائل مسئلہ مسئلہ توحید یہ کلمہ نجات ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باس ایک بددو ایک ریشمی چوغہ پہنے ہوئے آیا جو مشایخ کے لئے ہوتا اس کے کف یا بٹن ریشم کے بنے ہوئے اور لگے ہوئے اور آ کر قوم کو کہتا ہے تمہارا یہ شخص نیچ قوم کو عزت دے رہا ہے اور سرداروں کو دلت کر رہا ہے دلیل کروا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کے عالم میں کھڑے ہوئے چوغے کا گریبان پکڑ کر زور سے کھینچا اور فرمایا لا ارا علیہ کا ثیاب تو کپڑوں سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ تیرے اندر عقل کا ذرہ بھی نہیں ہے پھر آپ بیٹھ گئے اور فرمایا آدم ثانی نوح علیہ السلام کے وفات کا جب وقت آیا وفات کے وقت بابا کو فکر اولاد کی ہوا کرتی ہے صاحبِ اولاد جانتے ہیں کہ موت کے وقت یہ غن کہ بیٹی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے بیٹا بے روزگار ہے باپ اس سے پریشان رہتا ہے اور پوچھنے والے نے پوچھا تو کہا یہی غم کہ بچے بے روزگار ہیں مجھے قبر میں لے جا رہا ہے یہی وقت جب پیغمبر پر آیا اور پیغمبر بھی وہ انی دعوت قومی لیلم و نہارا سلانہ کان پھرس نہیں مہانہ درس قرآن نہیں رات کی تاریخی میں کوئی قبر پرست مل گیا تو رب کی توحید کا پیغام دن کے اجالے میں کوئی پیر پرست مل گیا تو رب کی صفات کا پیغام ایک سال دس سال بیس سال پچاس سال سو سال ساڑھے نو سو سال ایک ہی پیغام ہے اعبداللہ مَا لَكُم مِّن عِلَاهٍ غَيْرُهُ اللہ کی عبادت کرو اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبودِ برحق نہیں ہے ایک ہی پیغام ساڑھے نو سو سال کے اندر کمائی ستر بہتر یا بیاسی وفات کا وقت آیا تو اپنے دونوں بیٹھوں کو بلایا جائدات کی وسیعت نہیں کی خاندان کے مسائل نہیں سمجھائے ننگے سر اور ٹوپی پر جھگڑا نہیں سمجھایا وہ پیغمبر جس کی راتیں بھی رب کی توحید کے لیے دن کا اجالہ بھی رب کی توحید کے لیے صحیح بخاری میں پیغمبر فرماتے ہیں پتھر کھا کر ایک ہاتھ سے چہرہ سے خون کو ساف کر رہا ہے اور اسی مجلس میں قوم کو کہہ رہا ہے یا قوم عبداللہ او میری قوم زجدہ رکو اور قیام میرے رب کے لیے ہوگا فوت ہوتے ہوئے اپنے بچوں کو بنا کر دو کاموں سے منع کر رہے کہا میں تمہیں دو کاموں سے منع کر رہا ہوں انہا کمعنی شرک والکبر جن دو کاموں سے منع کر رہا ہوں ان میں پہلا کام یہ ہے رب کی صفات کا مالک کسی کو نہ بنانا رب کی ذات کے ٹکڑے نہ کر دینا رب کے ساتھ کسی پتھر کسی درخ کسی زندہ کسی مردہ کسی چبوترے کسی کڑے کسی جانور کسی دلدل کسی اہلِ بیعت کے کسی شخص کو کسی مخلوق کو وہ انسانوں کی صورت میں ہو مردوں کی صورت میں ہو جنات کی صورت میں ہو نواتات کی صورت میں ہو جمادات کی صورت میں ہو ہوانات کی صورت میں ہو یاد رکھنا اللہ کا کائنات میں کوئی شریک اس پیکر والا آیا وہ سے کوئی ایکو کم کرے ایکو تو ناد خان کے لئے ہوتا ہے شرک سے بیداری یہی پیغام تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ سال تک مکہ کی وادی کے اندر دیتے رہے قولو لا الہ اللہ آج امتِ محمدیہ کی اکثریت دردر پر جھک رہی ہے جہاں کوئی اونچہ ڈھیر دیکھتی ہے وہی سلام کرتی ہے وہی چادر چڑھا دیتی ہے وہی نیاد اور ندر شروع ہو جاتی ہے وہی ارس اور میلے لگنے شروع ہو جاتے ہیں وہی گدی نشین اور سجادہ نشین پیدا ہو جاتے ہیں وہی آستانہ عالیہ بلند کر دیا جاتا ہے اوہ اہلِ توحید تمہاری اور میری یہ ذمہ داری ہے کہ ان قبر پرستوں کو جو کلمہ پڑتے ہیں قبروں کے اس مجاوروں اور ان منکوں اور ان جانوروں اور ان گھوڑوں کے دائیں بائیں سے اور قدموں سے ہٹا کر رب کے گھر مججد میں جھکنے کا پیغام دی تیرہ سال تک یہی پیغام کہ اگر اس کی دبان سے یہ نکل گیا لا الہ الا اللہ یہ اتنا بھاری کلمہ کہ وفات کے وقت پیغمبر اپنے بچوں کو بلا کر وسیعہ کر رہے ہیں شرک نہ کرنا رب کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا متکبر نہ تکبر نہ کرنا یہ رب کی چادر ہے جس نے رب کی چادر میں ہاتھ ڈالا اور رب کے عزت پر ہاتھ ڈالتا اہلِ اسلام میری کسی سے عداوت نہیں ایک دل میں درد ہے اللہ بندے تیرے تیری زمین پر چلتے ہیں تیرے آسمان کے نیچے بستے ہیں تیرا کھاتے اور پیتے ہیں سہتو دے رہا ہے تیرا کھانے کے بعد تیرے آسمان کے نیچے رہنے کے بعد تجھے چھوڑ کر جب یہ غیر کے در پر کھڑے ہو کر سوال کرتے ہیں سید کے دل میں یہ درد پیدا ہوتا ہے اللہ ان کے سینوں کو کھول کر کبروں سے ہٹا کر اپنے در پر جھکنے کی نے توفیق اتا کر یہی بات پیغمبر نے اپنے بیٹوں سے کہی شرک نہ کرنا کیوں یہ اتنا بڑا گناہ اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ عَنْ يُشْرَقَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَنْ يَشَا یہ اتنا بڑا جرم یہ اتنا بڑا ظلم کہ رب کہتا ہے بندہ میرا ہے مجھے گالیاں دیتا صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی گالیاں دیتے کہا ہاں رب کہتا ہے یہ بندہ میرا مجھے گالیاں دیتا ہے جب یہ میرے در کو چھوڑ کر مخلوق کے در پر جا کر سوال کرتا ہے میری صفات کا مالک غیروں کا بناتا ہے حقیقت میں یہ مجھے گالیاں دے رہا ہے اس لئے پیغمبر نے کہا میں تمہیں شرک سے بنا کر رہا کبر سے بنا کر رہا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا رحمان کے بندے زمین پر اکڑ کر نہیں چلا کرتے ہیں کبر نہ کرنا ایک بندہ چلا تھا آسمان کے خالق اور مالک کو کہر اترا زمین کو حکم دیا نگل جا قیامت تک متقبر شخص کو یہ زمین نگلتی ہی جا رہی تکبر نہ کرنا اور تکبر کی تعریف کیا ہے لوگوں کو حقیر جاننا یہ کمی یہ موچی یہ تیلی اور حق کو قبول نہ کرنا یہ تکبر اور متقبر شخص کبھی بھی جنت میں داخل نہ ہو حق کیا ہے اللہ خالق ہے اور یہ ساری مخلوق جاؤ وہ خالق ہے اور یہ ساری مخلوق آپ دیہات کے لوگ ہیں کھیتی باری کرتے فصل اگاتے مکعی کی چھلی جسے آپ کہتے اس کے دانے دیکھیں بغیر الفی کے ان کو ترتیب سے جوڑنے والا کور ہے جاؤ ان بابوں سے کہو اس چھلی کے سارے دانے اتار دو وہ دانے لے کر جاؤ اور ان بدرگوں سے کہو زندہ اور مردے سب مل کر جیسے میرے رب نے ان دانوں کی سیٹنگ کی ہے تو کر کے دکھا دے سید تیرا مسئل قبول کر لے گاؤں میں نہیں رہتے تو شہروں میں رہتے ہو انار کھاتے ہو اے اس کی پھاڑیاں لہدہ کرو ایک باری شی جھلی کے نیچے انار کے دانے میرے رب نے اس کو کیسے جوڑا ہو جاؤ باری کہتے ہو یہ اولاد دیتے ہیں تم کہتے ہو یہ میرا کاروبار چلاتے ہیں تم کہتے ہو ان سے میری دکھان کے چودہ توق روشن ہو گئے ہیں تم کہتے ہو فیکٹریہ چل گئی ہے تم کہتے ہو یہ سب سید کا ایک سوال ہے انار کے دانے چھیل کر میں سندوں کو بھی دیتا ہوں چالیس سال کے اندر بنگالی بابا جو چلے کارٹ کر آئے اسے بھی دیتا ہوں دنیا کا کوئی زندہ نہ نہ جائے سب سیدوں کو بھلالو مریدوں کو بھلالو مردوں کو بھلالو زندوں کو چھوڑنا تیرا کام ہے تیرا مسلح قبول کرنا سید کا کام نعرہ تکبیر آجت روان مشکل کشا سید تیب ورمان زیدی صاحب فائن لم تفعلو ولن تفعلو آئے خائق تم ہر کی دیسہ نہیں کر سکتے ہر کی دیسہ نہیں کر سکتے کر کے دکھاؤ کرامتیں چھاپ دیتے رات کو اٹھا ہے خواب میں آیا ہے شروع میں بھی سید آخر میں شاہ سید معصوم شاہ بخاری کس نے پوچھنا ہے کون تھا خواب میں آیا کیا ہوا کہا وہ کہہ رہا ہے میرے فیض سے امت محروم ہو رہی ہے یہاں پر قبر بناؤ پھر ان زندوں کو مردوں کی قبروں پر جھکاؤ آئے خواب یہی پیغمبر نے اپنے بیٹے سے کہا تھا اوہ میرے بیٹو دو بیٹو سے کہا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا ان قبروں کے اندر مدفون بدرگوں کا خالق کون ہے یہ خود پیدا ہوگئے تھے جو خود پیدا کیے گئے تھے ان کے ماں باپ تھے سسرال والے اور دھدیال اور نریحال تھے ہائے میں تمہیں اس خالق کی طرف دعوت دے رہا ہوں وہ اکیلہ ہے دو نہیں چار نہیں کہ لاہور کا داتا وہ ہے عراق کا دسگیر وہ ہے انڈیا کا عجمیر ہے فلانے کا عجمیر ہے اے نہیں ہمارا ایمان یہ ہے داتا بھی ایک دسگیر بھی ایک بندہ نواد بھی ایک اور بندہ نواد بھی ایک لج پال بھی ایک وہ وحابیوں کا مشکل خوشہ رب کریم اس کی صفات کیا ہے قل ہوا اللہ احد وہ اکیلہ لئیسا کمیس لہی شئی اس جیسے تو کوئی نہیں اللہ سمج بڑا بین یاد ہے چاہے ایک گھر میں بیٹوں کی لائن لگا دے اس سے کون پوچھنے والا اللہ سمجھ چاہے اسی کے حقیقی بھائی کو بیٹیوں کی درجن لائن لگا دے اس سے کون سوال کرنے والا ہے چاہے اسی کے بہن کو بیٹے اور بیٹیاں ملا کر دے دے چاہے اسی کے گھر کے اندر ایک بھائی کی اولاد نہ دے بانج کر دے کوئی اس سے پوچھ سکتے وہ بادشاہ ہے چاہے نو کو بھلا کر درخ سے آواز دے نبوت نواز دے چاہے مکہ کے دو پہاڑوں بے یتیم در یتیم کو اٹھا کر امام الانبیاء بلا دے ہم اس رب کو رب مانتے اللہ سمجھ کہا بیٹے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا ہمارا جرم یہی ہے ہمارا قصور یہی ہے ہم یہی بیغام لے کر پھر رہے کونے کونے کے اندر کوئی لڑائی نہیں کوئی جھگڑا نہیں سوال ہے جس کے در پر جا کر تو اس سے مان رہا ہے سوال کر رہا ہے یہ خالق ہے یا مخلوق فیصلہ تو نے کرنا اگر یہ لوگ سے بھی مانگا کرتی اور دیہات کے رہنے والے جانور پالے ہوئے جسے آپ بھینس اور بیل اور گائیں کہتے بکریاں رکھی ہوئی ہے کبھی دیر ہو جاتی ہے بارش آگئی ہے چارہ تیار نہیں ہوا کبھی کسی بھینس کو دوسری بھینس کے ساب نے جھکتے ہوئے اور مانگتے ہوئے دیکھا ہے آئے آئے جانور جانور سے نہیں مانتا اور تو انسان ہو کر حیو قیون خالی کو چھوڑ کر جب غیر سے مانتا ہے یہی پیغمبر نے اپنے بیٹوں کو کہا تھا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کبر نہ کرنا اور کبر سب سے بڑا یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ سنتا نہیں اسے نہ لایا تھا بغیر غسل دیئے سید کو اندر کر دیا اس کی شرم گاہ کو دھویا تھا ہاتھ لگایا تھا اس وقت سید کو حیانہ آئی کہا ہاتھ دے رہا وہ کہہ دیتا جاؤ میں خود ہی غسل کر لے دوں میں سید ہوں کل تمہیں میں اولادیں دے دی تمہارے کاروبار چمکانے جی دھویا تو تھا تین کپڑوں میں لپیٹا تھا جی لپیٹا تو تھا کاندے پر اٹھایا تھا جی اٹھایا تو تھا کبھی کسی سید نے کہا اچھو قبر لیٹ ہو گئی ہے مجھے یہی رکھ دو میں خود ہی قبر میں چلا جاؤں گا کہا نہیں ریٹ ہو گئی ہے بیٹھے ہوئے ہیں اوہ یا میرے رب کو موت نہیں جس سے تو مانگ رہا ہے اسے موت آگئی ہے غسل دینا نہلانا کفنانا چار بھائی پر ڈالنا کمر میں کپڑا ڈال کر کمر کے اوپر لکانا کمر کے اندر مٹی ہم اس سے مانتے ہیں جو ان سب ایپوں سے پاک فرق یہی ہے یہی پیغام دیتا پھرتا ہو کہا دو کاموں سے منع کرتا ہو نو علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کہا تھا اور دو کاموں کا تمہیں حکم دیتا ہو دو کام کرنے کے لئے کہہ رہا ان میں سے ایک کیا کیا ہے فرما لا الہ الا اللہ پڑا کر لا الہ آماز نہیں آئی لا الہ اللہ یہ پڑا کر یہ پڑا کر کہا میرے بیٹو یہ ذکر کیا کرو نمبر ایک اگر آسمان ساتھوں کے ساتھوں ساتھوں دمین نے اور ساری آسمان اور دمین کے درمیان ان کی ہر شے ایک پڑھلے میں رکھ دی جائے اور دوسرے پڑھلے میں لا الہ اللہ رکھ دیا جائے ترادو کو اٹھایا جائے گا یہ ساری کائنات کی مخلوق ہلکی ہو جائے گی اور وہ کلمہ توحید بھاری ہو جائے گی لا الہ اللہ یہ بڑا بھاری کلمہ دوسری بات فرمائی ہو میرے بیٹو لا الہ اللہ پڑھا کرو اگر ساتوں آسمان ساتوں دمین یہ سارے پہاڑ اور یہ سارے درخت یہ تو بداہر آپ کے سامنے اور جتنی دھات ہے سب سب کو اکٹھا کر کے ایک کڑا بنا لو ایک مضبوط کڑا کتنا موٹا ہوگا اور کتنا مسافت کے بنا اتنا مضبوط کہا اس کڑے کو لے کر بیٹھ جاؤ اور لا الہ اللہ اٹھا کر اس پر مار نا یہ اتنا بھاری کلمہ ہے یہ پہاڑ یہ درخت یہ آسمان یہ دمین سب کی سب ریت کے ذرات میں تبدیل ہو جائے لا الہ اللہ اس لیے پیغمبر علیہ السلام کے صحابی بیان کرتے ہیں ایک شخص کو لائے جائے گا قیامت کے دن نینانوے دفتر اس کے ہوں گے نینانوے دفتر اور سارے کے سارے گناہوں سے بھرے ہوں گے لاؤ ترادو میزان لگاؤ لگا دیا گیا نینانوے دفتر اور کام پرہا اتنے گناہ سرکار آنکھ پٹ کے بھول پتہ نہیں لگ دا صوفی صاحب ان کے جاگ دے بیٹھو جاگ کر بیٹھو آنکھ کھول کے بیٹھو کیا کہہ رہا تھا ٹھہارو جی میں نے جس سے پہنچ ہے اس سے پوچھوں پتہ لگے بی بی نے پوچھ رہا ہے تقریر ہونے توحید پتہ لگے اتھ نینانوے دفتر لمبائی اور چڑائی حد نگاہ تک لمبے اور چوڑے گناہوں سے بھرے ہوئے آسمان کا مالک کہتا ہے او میرے بندے بتلا میرے فرشتوں نے کہیں لکھنے میں غلطی کی کہا نہیں یا رب نہیں کہا کہیں ظلم کر دیا دنڈی مار دی گئی کہا نہیں کہا کوئی نہیں کہا کوئی نہیں کی نہیں آسمان کا مالک کہتا ہے مالک ابھی شیخ سلفی فرما رہے تھے اللہ ان کی عمر میں اضافہ فرما انہیں صحت اور ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما یہی یہی لوگ ہیں جن کی محنتوں پہ آج ہم رشت کرتے یہی لوگ کہا کوئی نہیں کی کہا ایک نیکی ہے فرشتہ نیک لاؤ اس کی نیکی ایک کاغذ چھوٹی سی چٹ ایسے بچے کھیلتے ہیں وہ نام لکھ کر جیسے آپ قرآن دادی کرتے ہیں کمیٹی کس کی نکلے گی سمجھا کر جاؤں گا انشاءاللہ اللہ کی توفیق میرا بھائی ساتھ بیٹھا ہو ہے کوئی مسئلہ غلط ہو تو انشاءاللہ یہ پکڑ سکتے مجھ ہائے کہا لاؤ چھوٹا سا کاغذ آیا یہ کہتا ہے یا رب کہا یہ دفتر حد نگاہ تک ایک مربع تک نگاہ میری کام کرتی ہے وہاں تک تو لبے ایک مربع تک چڑھائی وہاں تک کام کرتی ہے وہاں تک یہ چوڑے اور مقابلہ خالی کہتے او میرے بندے مالک یوم الدین آج تیری نیکی کا وضن ہوگا ترادو نے رکھا دفتر رکھے فرشتہ نے اٹھایا اوہ کلمہ پڑھنے بھالو اوہ توحید پرستو اوہ وہاں بھیو اوہ سنیو تیری سنیت کو جگا رہا ہوں اوہ بھی تیری بہابیت کو جگا رہا ہوں اوہ ایلی دیس تیری ایلی دیس ایلی دیس یت کو جگا رہا ہوں تیرے پاس وہ نعمت ہے کہ اٹھایا ترادو ننان میں دفتر علکے ہو گئے کلمہ توحید کا پڑھنا بھاری ہو گیا رب نے کہا جاؤ اس کو جنت کا مالک بنا یہ کلمہ توحید ہے جسے انبیاء نو علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر پیغمبر یہی پیغام دیتا رہا اور آج مجھے کہنے دیجئے اس دعوت کا بڑا فقدان بڑا فقدان دس علماء بلاؤگے میں تو اچھریت کا دنہ سا طالب علم شاید ہی کوئی توحید پر بات کرتا کسی کو ماں یاد آ رہی ہے کسی کو باپ یاد آ رہا رہا کوئی گوئیہ بنا ہوا ہے کوئی جگتے مار رہا رہا یہ مسلق یہ اعلیدیس یہ کتاب سنت یہ دعوت توحید یہ انبیاء کا مشن ایک طرف کہتے ہو ہم وارث انبیاء ہے کائنات میں ایک ہی جماعت حق پر ہے اور اس میں کوئی شک نہیں وہ اہل حدیث جماعت ہے لیکن اہل حدیث ہو تمہارا وہ توحید کا پیغام وہ تمہارا البغز فللہ والحب للہ وہ تمہاری دعوت کس راستے پر چل پڑے ہو اٹھو اور اپنے منحج کو سبال لو اور ایک پیغام قوم کو دو کبروں سے ہٹا کر رب کے گھر میں جھکنے کا انہیں پیغام دی آج اگر سو آتمی میدان میں کھڑے کرو تو نینانوے آدمی قبر پرست نظر آ رہا ان کے ہاتھ بتلاتے ہے کہ ان میں پتھر ہیں فلانے سید کا عقیق یہ یوں کر دیتا یہ کڑا یہ گلے میں ڈلا ہوا تعویر یہ من کے اور یہ زنجیریں یہ یوں کر دیتی یہ ایسے نفع دے دیتی یہ بواسیر کے چھلے یہ کبروں سے ملے ہوئے یہ یہ اشیاء ہائے یہ دعوت توحید بڑی مشکل جہاد آسان ہے جہاد آسان ہے معذرت کے ساتھ اٹھاؤ کلاشن ہندو نظر آیا مارو گولی پار جہنم واصل کر دیا اور اس کو جب دعوت دینی پڑے گی او قبر پرست وہ کہتا ہے وہ عبدا ادھر کدھر آگئے ادھر کدھر آگئے وہ گالیاں دے گا آپ کو خاموش رہنا صلی اللہ علیہ وصل او کائنات کے لوگوں کہا نو علیہ سلام نے اپنے بیٹے سے او میرے بیٹے تیسری بات تجھے کہہ رہا ہوں لا الہ الا اللہ پڑا کر اور تلہ نے کہا تھا رضی اللہ عنہ مجھے ایک کلبہ یاد ہے اگر یہ شخص جو موت کی سختی میں اگر یہ کلمہ پڑھ لے نجات مل جائے گی وہ کلمہ کیا تھا لا الہ الا اللہ پیغمبر نے کہا تھا کہا تھا جس شخص کا آخری کلام آئے آخری کلام کیا ہو لا الہ وجبت لہ الجنہ اللہ اس پر جنت کو واجب کر دیتا یہی بات پیغمبر نے کہی کہا میرے بیٹے پڑھا کر جاتے ہوئے لا الہ الا اللہ چلتے ہوئے سلفی حفظہ اللہ کہہ رہے تھے ذکر کیا کرو چلتے ہوئے کون سا ذکر افضل ذکر لا الہ الا اللہ لا الہ اللہ کیوں یہ افضل ذکر اور بھی تو ذکر ہیں سبحان اللہ الحمدللہ افضل الدعاء الحمدللہ افضل ذکر لا الہ اللہ شعر ان لکھتے ہیں الحمدللہ یہ دونوں ہوت مل جاتے سبحان اللہ دونوں ہوت مل گئے آپ کو پتہ لگ گیا میں پڑھ رہا ہوں ریاکاری کا شائبہ موجود ہے کہ یہ کچھ پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ دونوں ہوت نہیں ملتے اس لئے آسمان کے مالک نے پیغمبر کے زبان سے کہنا دیا ریاکاری سے پاک یہ کلمہ توحید ہے کہا یہ پڑھا کر اہل ایمان یہ پڑھا کرو لوگوں کو بھی پڑھا کرو وہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں قبر پہ بھی جاتے ہیں لا الہ اللہ بھی کہتے ہیں یا علی مدد بھی کہتے ہیں لا الہ اللہ بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد بھی کہتے ہیں لا الہ اللہ بھی کہتے ہیں یا غوث پاک کا نعرہ بھی لگاتے ہیں اے قبروں سے جا کر مانگتے انہیں بتلاؤ لا الہ یہ نفی ہو گئی سب کٹ گئے اللہ یہ اسبات ہے ایک بات یاد آئی کہا لوگ جاتے ہیں دستگیر کی قبر پر جا کر سوال کرتے ہیں یہاں بڑے دستگیر ہیں میں پچھلے دنوں ایک علاقے میں جا رہا تھا مجھے یہاں سے لے دربادے تک اس سے بھی لبی قبر نظر آئی میں نے کہا یہ پتہ نہیں کون سی قبر ہے میں آپ کو بتا ہے شعبہ توحید اور یہی حق یہی جنت کا راستہ ہے یہی کلمہ نجات ہے میں نے گاڑی اس قبر کی طرف پھیری وہ ملنگ دوڑتا ہوا آیا کہ اچھا ویل ڈریس اچھی عمدہ گاڑی پر آگے آج مرید کوئی جیبوں کوئی بھرے گا میں پوچھا میں نے کہ سرکار یہ کس کا روضہ شریف ہے کہنا لگا آدم علیہ سلام کا بیٹا برے سغیر میں آیا تھا اس کی قبر آؤ کون سند پوچھے جس کا چاہے مردی نام رکھ لو کون پوچھنے والا ہے اور قبر کے بارے میں کچھ کہو تو سارے لبیک والے آجاتے ہیں اور ہم نے کہا تھا سانگ لہ ہل کے اندر اور آج پھر کہتا ہے جن درختوں کی تم عبادت کرتے ہو ان زندوں کو تم ہٹالو زیدی جانے زیدی کے یہ بہابی جانے کوئی درخت رہ گیا تو کہنا کہ مسلمان نہیں تھا اہل ایمان لا الہ الا اللہ کہا چوتھی بات اس حدیث کے اندر پڑھا کر سبحان سبحان اللہ اللہ تو پاک ہے ان زندوں کی شراقت سے سبحان اللہ اللہ تو پاک ہے حسین کے گھوڑے سے سبحان اللہ اللہ تو پاک ہے حسین کی دل دل سے سبحان اللہ اللہ تو پاک ہے کشمیر کے پیر چناسی کی شراقت سے سبحان اللہ اللہ تو پاک ہے اسلام آباد کے کھری کرنے والے امام سے سبحان اللہ اللہ تو پاک ہے سیال کوٹ کے امام کوٹ کے سبحان اللہ اللہ تو پاک ہے و بحمدی تعریفیں تیری ہیں اللہ اللہ کا پیغمبر اپنے بچوں کو کہہ رہا ہے یہ چوتھی بات پڑھا کرو زبان سے سبحان اللہ و بحمدی فَإِنَّهَا صَلَاتُ كُلِّ شَيْفِ او دنیا کے لوگوں پیغمبر نے اپنی اولاد کو کہا تھا یہ سبحان اللہ و بحمدی انسان اور جنات کے علاوہ ہر شے کی یہ نماز ہے اور اسی وجہ سے ہر ذی روح کو اللہ رزق عطا فرما رہا سبحان اللہ اور میں صبح اٹھتا ہوں تو یا رسول اللہ شام کو سوتا ہوں تو عدرک نہیں یا رسول اللہ ہائے مر گئے یا رسول اللہ ہائے زندہ ہو گئے رب رب ہے رب تو فاری ہے ہائے اور میرا پیغمبر آہ جن کو تم پکارتے ہو وہ علی نبی ولی کوئی کیوں نہ ہو نبی کہتا ہے اس ہونے والے ہاتھ کو دائیں رکھ سار کے نیچے رکھ رخ اپنا کبلے کی طرف کر اور کہہ دے اللہم بسمکا اموتو احیاء اللہ سوتے ہوئے بھی تیری توحید کا اقرار ہے کہ مر رہا ہوں تیرے نام سے اٹھنا تیرے نام سے وہ تو اٹھتے ہوئے بھی کہتا ہے توحید سلاتے ہوئے بھی کہتا ہے توحید کلمہ بھی پڑھاتا ہے مسلمان کرتے ہوئے بھی کہتا ہے توحید آخری بات بددو آیا تھا نبی کے پاس بیٹھا تھا اور کہا تھا دلنی علی عمل اذا عملتہو دخلت الجنہ آپ کیوں آئے ہیں میں کیوں جمع ہوا ہوں غلام سرور نے یہ جلسہ کیوں منعقید کیا ہے ایک ہی طرف ہے اللہ سب کو جہنم سے نکال کر جنت الفٹوس عطا کر دے بددو نے مسئلہ حل کر دیا تھا اللہ کے نبی کوئی ایک نیکی بھتلا دو جنت مل جائے اگر مجھ سے وہ بددو آ کر پوچھتا میں کہتا میرا مدرسہ ہے پچاس یتیم ہے دس کا کھانا دے دے پکی جنت تم سے آ کر پوچھتا کہتے مسجد پر آنی ہو گئی ہے گرا دے نئی بروا دے جنت مل جائے گی ہائے پوچھا تو امام کائنات سے پوچھا جس نے کہا تھا انہادہ سراتی مستقیما کہا جنت یہاں مولوی سپیکر میں انڈے کے بدلے جنت باٹھتا پھرتا جہادی چوکوں میں بیٹھ کر جنت کے ڈکڑ دیتے پھرتے ہیں جنت آپ نے فرمایا تھا ان تشہدہ اللہ الہ الا اللہ پہلے یہ اقرار کر لادشاہ منات ود سعا یغوس یعوت نصر میری زبان میں حجمیر حجمیر بری کھری جلالی تھنڈا چوب شاہ فلانہ شاہ قدو شاہ اور ٹینڈے شاہ یہ کچھ نہیں کر سکتے کرنے والا بولو کرنے والا اللہ بول کے جواب دوگے آخری بات کرتا ہوں مجھے بتلاو اپنے ضمیروں سے پوچھو اپنے دل سے پوچھو دماغ سے پوچھو مولویوں سے پوچھو مدرع سین سے پوچھو مفتیوں سے پوچھو جب یہ بھٹائی نہیں تھا تو طوفانوں کا رخ کون تبدیل کیا کرتا تھا عباد نہیں آئی جس کا یہ یقین ہے کہ اللہ ہی کرتا تھا وہ بول کر جواب دے بتلاو جب یہ بڑی دنیا میں نہیں تھا کس پتو کھری کون کیا کرتا تھا بتلاو یہ نہور کا داتا جب دنیا میں نہیں تھا تو بتاؤ گنج برس خدانے تقسیم کرنے والا کون تھا آج وہ ریٹائیڈ ہو گیا سرویس ختم ہو گئی ہے سگنل نہیں آ رہے یوں فون نہیں چل رہا زوم نہیں نہیں وہ کہتا ہے ہر چیز موجود رب موجود ہے ہم اس رب کو رب بھی نہیں مانتے جو کچھ دے کر فارغ ہوگے کہتے ہیں بس میرا ڈیوٹ نہ ہم رب کس کو مانتے ہیں آئے اس کو اور سن لو الانعلان کہتا ہوں علماء کی موجودتی میں کہتا ہوں ہم رب رب اس کو مانتے ہیں راب کی تاریخی اندھیرہ کالی پہاڑی کالی چونٹی اس کے جر میں چلتی ہے میرا رب اس کے پیروں کی دھمک عرش معلہ پر سنتا ہم تو اس سے مانتے ہیں تو کہتا ہے وہ سنتا نہیں وہ آسمان دنیا پر آنے والا ہے تحجد کے وقت اور کہتا ہے کوئی ہے کہتا ہے نہیں بابے کے دھروں لوں گا اللہ کہتا ہے کوئی ہے کوئی مانگے میں اسے دینے کے لئے آگیا کتنا خوش نصیب ہے جو اٹھ کر کہہ دیتا ہے اہدین السراط المستقیم اللہ مجھے سیدھے راستے پر قائم کریں استقامت اطاع فرمائے غلط رات ہے تو سیدھا راستہ دکھا دیں وہ دینے کے لئے آیا ہے یہ کہتا ہے کہ نہیں تھرو پروپر چینل اس پر انشاءاللہ پھر کبھی بات ہوگی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم خفا میرے لئے تھا بتوں سے تجھ کو امید دے خدا سے نا امید دی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے یہ تھے آپ کے سامنے توحید کے انوان پر خطاب فرما رہے تھے پروفیسر ڈاکٹر سید تیب و رومان زیدی صاحب آپ اسلام آباد جنہوں نے اپنے مخصوص انداز میں بہت جاندار شاندار خطاب فرمایا ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تعدیر سلامت رکھے اور ان کے علم و عمل میں اللہ تعالیٰ برکت اتا فرمائے جاندار شاندار شاندار خطاب و جدیرم ہے سایہ اللہ تعالیٰ جاندار خطاب جیدیر مخصوص